بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے کی حق سننے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سوال ہے کہ نصائی شریف میں روایتیں کہ یا رسول اللہ سلام علیکہ تو آج اگر سلام اسی طرح بھیجا جائے تو اس پر اعتراض کیوں ہوتا ہے ہمارا یہ سوال ہے کہ نصائی شریف میں وہ روایت کون سی ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نماز میں تشہد کے علاوہ صحابہ اکرام یعنی قبر کے علاوہ قبر اور تشہد کے علاوہ صحابہ اکرام اپنی مشہدوں میں اپنی مجلسوں میں یا رسول اللہ سلام علیکہ پڑھتے تھے اگر ایسی کوئی صحیح روایت سنن نصائی میں موجود ہے تو ہمیں بتائی جائے ہم بھی عمل شروع کریں کیونکہ ہم تو علی حدیث ہیں علی سنت علی سنت علی حدیث ایک ہی چیز کے دو نام ہیں کیونکہ سنت حدیث ایک ہی چیز ہوتی ہے اور ترمیزی میں بھی حضرت علی سے قول منقول ہے کہ درخت و پتھر آپ پر سلام بیٹھتے اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ کے ساتھ یہ مجھے نہیں یاد ہو کی کون سی روایتیں وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے گزرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو مجھے بھی یاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں مکہ میں وہ پتھر میں پہچانتا ہوں جہاں سے میں گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کہتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے تھے تو وہ سلام کہتے تھے تو ٹھیک ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود نہیں دنیا میں موجود نہیں ہے دنیا سے رہ گئے ہیں قبر پر چونکہ سلام جو ہے وہ صحابہ اکرام سے ثابت تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بیضی بھی قبرستان پر عام سلام کی بھی حادث صحیح موجود ہیں تو اس لحاظ سے قبر پر کوئی جائے تو وہ تو ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی دلیل میرے علم میں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا سلام کہتا تھا تو وہ آپ سامنے سے گزرتے تھے تو کہتا تھا تو یہ بات جو ہے نا اس لیے ان لوگوں کا استدلال غلط ہے اس کو رہ درخ دینا ہی تو یہ ہے کہ قبرستان پر السلام علیہ دیار من الممینین یہ بھی ثابت ہے اسلام علیکم اعلیٰ دیار من الممینین یہ بھی ثابت ہے قبرستان پر جس طرح کے صحیح مسلم کی حدیث سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اگر آپ خوش قسمت پہنچ جائے آپ کے لئے سعودی حکومت وہ دروازہ کھول دے حجرہ مبارکہ کا اندر آپ قبر پر چلے جائیں تو ضرور کہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ یہ ثابت ہے یہ ہم کے جیس سوال حالت سفر میں کتنی مدد تک قصر پڑ سکتے ہیں ہم ایک ہفتہ کے بعد گھر جاتے ہیں واپسی پر قصر پڑیں گے یا پوری نماز پڑیں گے دو تین سوالیں حالت سفر میں راجہ کول کے مطابق اگر آپ بیس دن قیام کرتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑیں گے اگر آپ اٹھارہ دن سترہ دن سولہ دن قیام کرتے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے بعض علماء ہمارے کہتے ہیں کہ تین دن اگر پورے قیام کریں گے تو قصر پوری پڑیں گے یہ قول راجہ نہیں ہے یہ مرجوع ہے صحیح قول وہی ہے جو صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایے تھے تو اس لحاظ سے آپ ایک ہفتے ایک ہفتہ اگر کسی جگہ رہتے ہیں لیکن وہ آپ کا دفتر نہیں ہے دفتر میں اگر کام کرتے ہیں تو پوری نماز پڑیں اگر آپ کسی جگہ مسافر کے سیدھ لیتے ہیں تو پھر آپ قصر کریں گے اور گھر جا کے پوری پڑیں گے اسلام میں تعویز کی شریع حصیت کیا ہے تعویز سے مراد میرے خیال اس آدمی کی یہ ہوگی سوال کرنے والے کی جو لکھ کر لٹکاتے ہیں ورنہ تعوذ باللہ پڑھنا بھی عربی میں تعویز یہ تعویز یہ ہے تعوذ باللہ امین الشیطان الرجیم اس کو یہ بڑی عصیت ہے شریع اسلام میں قرآن پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے لیکن یہ جو گلے میں لٹکانا بازو کے ساتھ ٹانگ کے ساتھ ماننا یا دیوار کے ساتھ یہ جو تعویز ہے بھائی اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں ہے صحابہ سے بھی نہیں ہے صحابہ اکرام سے بھی نہیں آشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے تمیمہ والی تمیمہ وہ منکوں کے کہتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے تو یہ بارے سے بچنا چاہیے اس بارے میں راجع بات یہی ہے کہ چونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ کہ یہ صد زریعہ کے طور پر بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مشرقین ایسے تعویز لکھتے ہیں جن پر بارہ اماموں کے نام یا علی مدد یا کیا بارہ پنجے اور گنتی ایک بٹا دو بٹا تین اس قسم کی باتیں اور کفار کے شداد آمان فیرون وغیرہ کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں وہ سارے شدیت ہوتے ہیں تو یہ صد زریعہ کے طور پر بھی جائز نہیں کیا قرآنی تعویز جائز ہے بھئی قرآنی تعویز کا ثبوت تو نبی سلام سے صحابہ سے نہیں ہے باقی تعبین تبہ تعبین سے ہے صلح میں اختلاف ہے ہم اس کو شرق کفر نہیں کہتے یہ شرق یا کفر یا فتوہ نہیں لگاتے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآنی تعویز بچنا چاہیے اگرچہ کوئی اسمال کر لیتا اس پر فتوہ کوئی نہیں لگے گا یہ حافظ آپ بیدد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے کسی طریقے سے بھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ نے تراوی کے بارے میں جو نعمال بیددہ کے لفاظ مال کی ہیں وہ کس قسم میں جائیں گے مان لیا کہ تراوی کی اصل وجود تھی لیکن حضرت عمر تو بیددہ کے استعمال کی اس میں یہ ہے نا کہ بیددہ کے بارے میں ایک ہوتی ہے لغت میں ایک ہوتی ہے شریعت میں دو قسم کی قسم علماء نے بیان کی ایک بیددہ لغوی بیددہ ہوتی ہے ایک شریع بیددہ ہوتی ہے شریع بیددہ جو ہے ہر قسم کی گبرائی ہے جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ نے فرمایا اب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیددہ کہا ہے تو یہ لغوی معنی میں کہا ہے شریع معنی میں نہیں کہا کیونکہ وہ کام تو ثابت ہے وہ کام تو بدت ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کو تم بدت کہتے ہو تو یہ ایک لفظی بات ہے اس کے ساتھ وہ کام جو حقیقی بدت نہیں منتا یعنی الفاظ انہوں نے جو استعمال کیے تھے وہاں پر یہ بدت کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن انہوں نے استعمال کی ہیں تو اب یہ لغوی معنی سے یہ الفاظ ہو گئے لغوی لحاظ سے یعنی یہ کام بدت نہیں ہے تراوی کی جماعت یہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لئے یہ بدت نہیں ہے اس پر بدت کے الفاظ استعمال کی گئے لغوی معنی میں بعد میں اچھا جی چلو اب جواب جواب بعد میں شاید میں یہ یاد ہی رہے اچھا یہ سوال آیا کہ قرآن چومنا کیسا ہے قرآن چومنے کے بارے میں ایک روایت سنن دارمی میں آئی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اکرمہ جو ہیں وہ قرآن کریم کو لیتے تھے اور اپنے چہرے پرختے تھے اور فرماتے تھے ہازا کلام ربی ہازا کلام ربی تو یہ روایت کے سارے راوی سے کہیں سارے راوی لیکن اس میں مسئلہ یہ حال نہیں ہونا کہ اس میں وہ متصل نہیں ہے یعنی راوی کی ملاقات اکرمہ سے نہیں اکرمہ تو پہلے شہید ہو گئے تھے ابو جیل کے بیٹے اکرمہ جو ہے وہ غالباً قریب ہی کسی دور میں وقت صدیق کے دور میں غالباً شہید ہو گئے تھے تو اس ابن عبی ملے کا جو سقہ تابع تھے یہ مرسل روایت ہے یہ کبار یعنی مراسیل میں سے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے شاعر کا عزت کرتا ہے تعظیم کرتا ہے یہ تقبالی بات ہے تو ہم اس آیت کی روح سے یہ فتوہ دیتے ہیں کہ قرآن چومنا جائز ہے بیدت نہیں ہے کیونکہ اس کی دلیل قرآن کریم کی آیت سے یہ مل رہی ہے کیونکہ یہ رب کا کلام ہے اور اس کی عزت کی جا رہی ہے اکرمہ 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 سنندہ رمی میں آنکھ اوپر لگاتے ہیں اچھا اس بخاری اور دیگر کتب کے اندر جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے جس میں ہے کہ ان کے پاس دو لڑکیاں کچھ اشار پڑ رہی تھی اور دہ بجا رہی تھی تو حضرت عبقر ان کے حجرے میں داخل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں لیٹے تھے عبقر کو اس کا علم نہ تھا انہوں نے حضرت عائشہ کو منع کیا تو رسول نے فرمایا کہ کیا اسے گانے مجانے کا استدلال کیا جا سکتا ہے اگر نہیں تو جو سکالر میڈیا پر آکے استدلال کرتے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں ان کا تو جواب دیا جا چکا ہے شاہد علاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے ان کا وہ سکالر میں سمجھ گئے آپ جس طرف شاہرہ غامری کی طرف تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنی یہ عدیث میں الفاظ ثابت ہیں یہ ٹھیک ہے دف بجانا عید کے دن یہ ثابت ہے تو دف بجانا جائز ہے اس کے علاوہ اشہار اگر شرکیاں نہیں ہیں تو پڑھنا جائز ہے تو اس کے علاوہ گانے بجانے کی حرمت کے بارے میں صحیح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث صحیح بخاری میں آپ نے فرمایا یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے اس پر ابن حضم کی جرہ مردود ہے اس طرح یہ بھی حدیث ہے جو سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستان احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القوبہ تو حرام قوبہ تبل دول کی یہ آرام ہے اس کے لئے وہ اور بھی ہیں ہمارے پاس یہ کتاب بھی ہے احادیث المعازف فی المیزان شیخ عبداللہ بن یوسف الجدی علی عراقی انہوں نے لکھی بڑی زبردست کتاب ہے اس میں صحیح روایتیں انہیں لکھی قرآن کریم کی آج سے بھی استدلال کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْتَرِيْلَوَ الْحَدِيثِ اس سے بھی استدلال کیا ہے اس کے آرام ہونے پر اگر عید ملاد النبی کی اصل قرآن و حدیث سے نہیں ہے تو پھر سیرت النبی کانفرنس اور شہدائی کشمیر کانفرنس کی اصل کیا ہے لیکن ملاد میں بھی اللہ اس کے رسول کا نام لیے جاتا ہے اور نا وصرف اور قرآن پر بھی عراب نبی کے فرمانے کے بعد لگائے گئے یہ ایک سوار میں بہت سی باتیں عید ملاد النبی سے مراد کیا ہے آپ کی اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ لوگوں کو کٹھا کر کے بارہ ربی الاول کو یا آگے پیچھے ایک تقریر کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل بیان کی جائیں صحیح عدیثیں بیان کی جائیں لوگ سنیں یہ تو صحیح ہے اس کو کون ناجیز قرار دیتا ہے یہ کوئی بھی اس کو ناجیز نہیں قرار دیتا بارہ ربی الاول چودہ ربی الاول جب بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خوبیاں بیان کریں ورفانا لکا ذکر اب ہمارا یہ اختلافیں عید ملاد جی بجی کپڑے پینے ہوئے اور ہاتھ میں لکڑی کی تلواریں بھی ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو وہ دو تلواریں لے کے آ رہے تھے میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے یہ تلواریں اصلی ہیں لکڑی کی قریب جا کر دیکھا تو وہ لکڑی کیوں رنگ لگیوں پر تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کے جلوس نکالنے یہ صحیح نہیں یہ بدتیں یہ شیعوں سے لیے گئے ہیں فاطمیوں سے لیے گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کی جلوس نکالتا ہے شہدائی کشمیر کے لیے یا کوئی اور تو جائز نہیں میرے علم میں ویسے نہیں ہے کسی آل حریص نے چاہے کوئی بھی ہو اس نے اس طرح کی جلوس نکالنے ہو کہ وہ لوگ جو ہیں وہ آتھ میں تلواریں بھی لی ہوئی ہیں جنڈیاں بھی لی ہوئی ہیں اور ملکل گانے بھی لگے ہوئی ہوتے ہیں اور سب کچھ نہیں بھائی کانفرنس سے مراد اگر آپ کا جلسہ ہے جس میں سیرت کی باتیں میان ہوتی ہیں تقریر ہوتی ہیں تو یہ جائز ہے اس کو کوئی بنہ نہیں کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ بھی اس طرح بیان کریں نبی کی سیدی سے بھی لوگوں کو بتائیں وہ ذرا حدیثیں لوگوں کو بتائیں جن پر لوگ عمل نہیں کرتے سیدی سے ہمارا ایک دوست جانا وہ جی لطیفہ یاد آگیا وہ دیومنیوں سے آل حدیث ہو گیا تبلیگی جماعت والوں سے ہمارے علاقی میں بھی موجود ہیں وہ ان کا متقلم تھا اس کو لے گئے وہ سیروزے پر تو انہیں کیا بتا تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا لیکن انہوں نے نہیں بتا تھا کیا ہوتا ہے اس کو جب مغرب کے بعد اس کو کھڑا کیا نا متقلم بنا کر تو شدو ہو گیا انہیں سارے شرکی اوقعات جتنے بھی تھے نا تبلیگی نصاب میں اور فضائل صدقات میں چن چن کر بیان کی انہیں کہا ہمارا مزرگ بارہ دن جو ہے وہ ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھتا تھا لوگ سارے دیکھ رہے غصے میں اور بھی بڑے بڑے وہ اتنے شرمندہ ہو یہ تبلیگی جماعت والے جب لوگ سارے مخالف ہو گئے کہ یہ کیا ہے یہ تبلیگی یہ نہیں مانتی ہوں اس کے بعد انہوں نے کہا شفیق نام اس کو لوگوں نے تبلیگی جماعتوں نے کہا کہ باز جی آپ آ جائے ضرورت نہیں تو بھئی لوگوں کو صحیح طرح بتائیں انہوں صرف لگائیں عراب کی مثال میں بیان کرتا ہوں یہ کہ اگر یہ عراب جو ہے نا یہ نم بھی ہو قرآن اسی طرح پڑھنے گا جس طرح لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر ہم کسی کا نام لیتے ہیں نا ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کا کیا نام ہے ہم مثلا کہتے ہیں اوباما کافرے الف کی اوپر زبر لگاتے ہیں اوباما کافر کاف کے اوپر زبر فے کی نیچے زبر یہ اگر نم بھی لگا ہے تو اس کو پڑھیں گے یہی اب اوباما کافرے جس کوئی اور طریقہ اجازہ کرنے اس لئے میں نے آدمی کو کہا تھا میرے پاس آیا میں نے کہا تو پڑھے گا اسی طرح الحمدللہ رب العالمی تو یہ نہیں پڑھ سکتے گا الحمدلللہ یہ اس طرح کی رفاق پڑھے گا کافر ہو جائے گا سنو نبی دعوت میں کعبہ کی طرف تھوکنے کو والے کو امامت سے اتار دیا کعبہ کی طرف پاؤں کرنا کے سائے بھئی پاؤں نہیں کرنے چاہیے اگرچہ واضح دینیل موجود نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں اس کو توہین سمجھ جاتا ہے تو ارفقہ خیار رکھنے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارفقہ خیار رکھتے تھے اس لئے تو آپ نے منافقین کو قتل نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہے کہ آپ نے ساتھیوں قتل کرتا ہے تو یہ کعبہ کی طرف تھکنے والی جو حدیث ہے کہ امامہ ستا دیا تھا یہ روایت صحیح ہے تو قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے قضا نماز ہو سکتی ہے یا نہیں قضا نماز کس طرح پڑھا جائیں قضا نماز بھئی ہو سکتی کل آپ اگر سوئے رہے گئے آج سوئے رہے گئے تو جب اٹھیں گے نماز قضا آپ پڑھیں گے قضا سے مراد اگر آپ کی یہ ہے کہ بیس سال پہلے کی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں پڑھنے کا وہ توبہ کریں اور نفر پڑھیں کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا بلکل جواب نہیں دوں گا ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا شیطانی اور شرارت کے لیے یہ بھی ایک شرارت آیا اس سوال تو اس کے آپ بلکل جواب نہیں دیں گے اچھا جی کسی سوال کا ایسے کبھی بلکل سوال نہ لکھیں کہ فلان کے پیچھے نماز ہوتی ہے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا نماز جانے اور آپ جانے اچھا جی اللہ تعالیٰ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو یعنی اللہ فرماتا ہے مگر نماز میں امام کے پیچھے حالی حدیث فاتح وغیرہ پڑھ کر کیا قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر رہے بھائی نہیں کر رہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فقرہو ما تیسر من القرآن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدیوں صحابیوں تم سب کے سب قرآن پڑھو جو میسر ہو سورہ مزمر میں اب وہ سحق و سباق دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ صحابہ نماز پڑھتے تھے کس طرح آتا ہے اِنَّا رَبَّكَ يَعْلُمُ أَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَا مِنْ سُلُسَ يَلِلِ وَسُلُسَ وَنِسْوَوُ وَطَعِفَتُ مِنَ الَّذِينَ اَدْنَا مَاكَ مِنَ الْعَذِينَ مَاكَ تو یہ اثر میں قرآن یار بھی ہونا تو جب بیان عدمی کر رہا ہوں تو کدر آتا ہے زیر میں پیچھے سے آیت پڑھ دے جائے تو پھیتی ہے تو بہرحال اللہ فرماتا ہے فَقْرَوْمَاتَ يَسْرَ بِنَا الْقُرْآنَ تو اس پر عمل کرتے دوسرا یہ ہے کہ یہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموش ہو یہ آیت جو ہے بھائی آپ کے بزرگ کہتے ہیں یہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی مسلمانوں کے بارے میں نہیں نازل ہوئی کافر کیا کرتے تھے اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے صحابہ شور مچاتے تھے نہیں سنتے تھے یہ خیال غلط ہے یہ بالکل ثابت نہیں کافر البتہ شور مچاتے تھے کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُ لِحَاذَ الْقُرْآنَ سنو قرآن کافر کہتے ہیں لا تَسْمَعُ اللہ کہتا ہے فَسْتَمِعُ اور کافر کیا کہتے ہیں وَالْغَوْفِهِ شور مچاؤ اللہ فرماتا ہے وَعَنْسِ تُو خَموش ہو جاؤ کافر کہتے تھے لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ اللہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ غالب نہیں تم برین کیا جائے سبحان اللہ ایسا کر میں شرن کے سائے کہ لڑکا لڑکی کا نکاح کر دی جائے اور رخصتی دو تین سال بعد کی جائے اور اس دوران کیا وہ لڑکا لڑکی عبص میں کسی قسم کی بات چیت کر سکتے ہاں اگر نکاح ہو جائے اور رخصتی لیٹ ہو جائے تو جائز اس کی ثبوت موجود ہے سیدنا عالی رضی اللہ عنہ نکاح فاطمہ سے پہلے گئے رخصتی بات میں ہوگی اور دوسرا یہ کہ وہ اس کی بیوی بن گئی ہے بات چیت کر سکتے لیکن اب تو وہ اس کی بیوی ہے شریع لاسس میں کوئی اور ہے نہیں منگیتر سے نہیں کر سکتے منگیتر کی بھی لوگ اتنے اتنے کرتے رہتے ہیں فون مجھے پتا ہے اسی احسیت ہی نہیں ہے اور لوگ ان کو فون کرتے رہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں منگنیہ پھر اور اور بھی بتاؤں یہ فون کا اعتبار نہیں ہے فون میں بڑے گندے یہ دنیا میں جو وبا فون کی ہے نا وہ فون میں مجھے پتا چلا ہے کہ ایک ہوتا ہے وائس چینجر اس کے لئے مرد کی آواز عورت کی بن جاتی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ میں شازیہ بور رہی ہوں سو روپائے کا کارڈ بھی دو اس طرح کرتے کرتے اس کو لوٹ لیتے سارا مشرق اور کلمہ گو مشرق میں کیا فرق ہے اگر نہیں تو جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں مشرق تو ہندو بھی ہو سکتا ہے کلمہ گو شرق کرنے والا جو ہے زائے نظر آرہا ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں زبیہ علال ہے اس کا کلمہ گو کا نہیں یہ دونوں مشرق جو ہیں نا یہ دونوں ہی جنمی ہیں اب یہ ہے کہ ایک آدمی کلمہ گو ہے آپ اس کو مشرق سمجھتے ہیں اے مشرق نہیں بٹی ہے گمراہ ظالم و زیلے تو اس کا تو اس کے بارے میں ہم مضمون لکھ چکے کہ اس کا زبیہ علال ہے یہ عام عوام کو فتوہ لگانا کہ فلان لوگ ہمارے عام کئی آلیدیز بھی فتوہ لگاتے ہیں نا ایک فرقے پات وہ جو قبروں کے پاس جاتے ہیں کہ سارا فرقہ ہی مشرق ہے یہ اس طرح کے فتوے یہ صحیح نہیں ہیں اچھا جی مالک ایک شخص اگر زخمی علت میں ہو دوسری شخص وہاں سے گزر رہا ہو اور نماز کا وقت فوت ہونے کے قریب ہے اب وہ پہلے نماز پڑھ یہ زخمی کی بدل کریں اس کا جواب بڑا آسان ہے اجتیاد کرے خود وہ میں گوڑا گئے اس کے لئے فتوہ دیتا رہا وہ اجتیاد کرے خود اللہ کے دربار میں وہ خود فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چلے خود اجتیاد کرے جو اجتیاد کرے گا اس کو سواب میں لے گئے انشاءاللہ یہ کہا کہ ہم اپنی طرح سے شریف سازی کرتے پھرے غسل جنابت میں پانی سر پر تین بار ڈالنا بھول جائے تو کیا غسل ہو جائے گا یعنی پانی اس نے ڈالا ہی نہیں اور خوشکی بار آ گیا تو پھر تو نہیں ہوگا اگر پانی ڈالا ہے سارا جسم بھیگ گیا غسل جنابت کے لئے اس نے تو پھر تو غسل ہو جائے گا ایک بار بھی کافی جسم کے عزاد مرنے کے بعد عطیقہ جسم کے عزاد مرنے کے بعد عطیقہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں میت کی بحرمتی ذمہ نہ کیا گیا یہ سوال ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک دلسل سوال ہے جی کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موچے ایک تو سنسر ہو گیا ایک کا جواب ہے موچے موڑی ہوئی تھی یعنی اس طرح موچے بڑی بڑی ایک شخص نے واقعہ بیان کیا کیا یہ واقعہ صحیح سے ثابت ہے بلکل جی یہ بات ثابت ہے کہ سید نعمر رضی اللہ عنہ کی موچے بڑی تھی اور ان کو توبی دیتے تھے وہ اس کو توبی دیتے تھے یہ امام احمد بن حمل کی کتاب العلل میں سہی روایت موجود ہے تورانی کے موجود کبیر میں لیکن ساتھ ہی یہ بھی ثابت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ موچے اتنی کتراتے تھے کہ جسم نظر آتا تھا نبی کریم صلی اللہ عنہ نے موچے کٹوانے کا حکم دیا ہے اب بہتر یہ کہ موچے کٹائی جائیں بلکل نہ ہو اگر کوئی رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کٹے گا یہاں سے یہاں سے اگر بڑی ہو جاتی ہے کہ داری نیچی پوری ہوگی اس طرح پر ہوانا جو ہے اگر کوئی آدمی کہے یا عالم کہے کہ قرآن کی روح سے اہل ایمان عیسائی اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں ہیں یا ہو سکتے ہیں تو کیا ان کا کہنا درست ہے بلکل باطلے بلکل غلطے قرآن کی روح سے یہودی اور عیسائی بلکل مسلمان نہیں ہیں اہل ایمان نہیں ہیں جب تک نبی پر ایمان نہیں لائیں گے قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے وہ قرآن کی آیت کو جو غلط استطلال کرتے ہیں اس میں ہاد و نصارہ وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گزر گیا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اب کوئی کسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں جس کے قبضے میری جانے میرے آنے کے بعد جس نے میرے بارے میں سن لیا نا اور پھر مجھ پر ایمان نہ لیا چاہے یہودی ہے چاہے عیسائی ہے اللہ اس کو جاننا میں داخل کرے گا یہودی اور عیسائی کا کیوں ذکر کیا اصل میں دنیا کی یہ اسمانی مذہب میں دو بڑے مذہب تو یہی ہیں باقی تو اتنے بڑے نہیں جب یہودی اور عیسائی دوزق میں جائیں گے تو ہندو اور بھر تو بدر جہولا جائیں گے یہ بات ہے اگر کوئی عالم کہے کہ عیسائی میری مجھد میں آ کر اپنی عبادت کرے مجھے کوئی احتراز نہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں باتیں لے غلط باتیں یہ ہماری مجھدوں میں نہ ہیں عیسائی جو ہے بلکل اس آدمی کو کہیں کسی دلیل بیان کرے سی صدقہ کس انداز میں دینا چاہیے بعض لوگ صدقے کی طور پر بکرہ وغیرہ دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے بکرہ صحیح ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ کوئی مستحق کہ اس کی امداد کر لی جائے اے غریب آدمی اس کی گار میں آٹا نہیں اس کو بھئی آٹا دے دے یہ بکرے والی رسم ہے ہمارے آنچہ ری ہوئی لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ رقم وغیرہ دے دی جائے ایسا کھانا کھانا ہو جو جو ہو تو اللہ کے نام پر مگر کسی دن سے خاص کرنا مثلا ملات ختم وغیرہ کے ساتھ یہ کھانا درست ہے اسے بچنا جو ہے وہ درست ہے بارہ ربی الاول کو چکوال میں جو واقعہ اس کی حقیقت پر روش نہیں ڈالیں مجھے تو یہ سارا واقعہ جھوٹھا نظر آتا ہے اگر کوئی آدمی ہی تحقیق کرنا چاہے تو وہاں اس گاؤں میں جو آلی ریز سیو لقیدہ ہے لوگنا ان سے جا کے پوچھ لیں دوسرے لوگوں کا تو پریلے کو تو کوئی انبار نہیں آلی بدد کا یہ تو جس زمانے میں ہم جا رہے ہیں اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے اتنا بڑا چھے فٹ کا پاؤں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہوا تھا عام انسانوں جسا تھا اور قبرے موجود ہیں ابھی قبرے موجود ہیں قبرے موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے تو نہیں پتا بھائی رفعیدین جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اللہ کے رسول سے رفعیدین کا کرنا ثابت ہے نہ کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث صحیح نہیں اللہ کے رسول سے کہ آپ نے رفعیدین کے بغیر نماز پڑھی ہو باقی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ آپ جانے اور آپ کا کام اگر لکھائے جی کیا امام عرفہ سے رفعیدین ثابت ہے بھائی ان سے ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابہ سے ثابت ہے عبقر صدیق سے ثابت ہے اسی طلعہ عدی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے تو نیچے آنے کی تو خواہ ضرور نہیں امام و نیفہ نے بغیر افیدین کی حدیثیں کہاں سے کٹھی کی انہوں نے کوئی حدیثیں کٹھی نہیں کی اگر وہ کوئی حدیثیں کٹھی کرتے تو کتاب چھوڑ کے جاتے کدھر ہے وہ کتاب وہ ہمیں بتائیں جو انہوں نے حدیثیں کٹھی کی یہ تو میں بتاتا ہوں انہوں نے جو بتائیں اب موتہ امام محمد کے نازج جو کتاب ہے اس کا لکھنے والا محمد بن عثم محدثین کے نزیق زریف راوی تھا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ وہ اس پر جرہ کرتے ہیں امام ابن مہین فرماتے ہیں لے سبش ہے یہ کچھ بھی نہیں بلکہ یہ بھی صحیح صحابتیں فرماتے ہیں کذاب ہے قاضی ابن یوسف کہتے تھے یہ مجھ پر جھوٹ بولتا ہے اور بھی جرہ موجود ہے ابن فرکت پر تو وہ تو گئی امام نہیں فرمات اللہ علیہ دب بری ہوئی اگر کوئی ادارہ لیٹریچر شائع کرتا ہے اور اس میں ضعیف حدیث کیوں نشاندائی ضعیف حدیث اس میں شامل اس میں ضعیف حدیث نشاندائی پر بھی وہ اسے فروخت کر رہا ہے تو کیا اس کی آمدن جائز ہے کام تو اس کا ناجز ہے کام تو اس کا غلط ہے اب اس کی آمدن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا ہے تو مشکوک کیونکہ ایسی کتابیں جن میں ضعیف روایاتوں علماء اکرام نے ان کی فروخت سے منع کیا ہے بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حکم دیئے گئے تھے اور میں نے کتاب پڑھی ابھی ان دنوں میں کتب حضرہ منع علماء اس میں انہوں نے بہت سے عوالے دیئے کہ ایسی کتابیں نہیں جو ہے وہ فروخت کرنی چاہیے اور ایک بچہ گزرے آپ کو وہ یا کہہ بتا دو اسی افریقہ والے ان کا نام تھا جی ابو یوسف یعقوب بن یوسف الزاہری المراکشی من الموحدین رحمہ اللہ یہ فوت ہوئی ہے پانچ سو پچانویں ہجری میں یعنی آئے سے کتنے ہو چھتی صدی تھی نا یہ پانچ سو سال ہو چکے نو سو سال پہلے یہ بادشاہ یہ خلیفہ گزرے یہ مراکش افریقہ اور یورپ کے کچھ حصے پار اس کی خلافت ہوتی اس کے حالات تاریخ ابن خالقان حافظہ بھی کی سیر علام نبلہ حافظہ بھی کی تاریخ اور اسلام اس طرح اس کے دور کے جو مورخین مثلا المغرب ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے اس نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جہاد کا جنڈہ بلند کیا حملے شروع کی کفار کے خلاف کفار پر فرنس تک پہنچ گیا تھا یہ دوسرے اس نے کیا کیا یہ پانچ نمازیں خود پڑھاتا تھا بچہ اور یہ اس بچہ کی تحقیق تھی کہ نماز میں پڑھنے والا کافر ہیں تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی چھٹی کرتا تھا تلوار اور اس نے اپنے رشتداروں پر بھی شریح حدود کا رفاظ کیا اور کسی راستے میں جاتا تھا کوئی عورت خری ہو جاتی تھی کہتی تھی میں مظلوم ہوں یا بچہ کرتا تھا اس کا حق داگر کرتا تھا اس کی یہ تو باتیں تھی ہی تھی اس کا جو بڑا کرنمہ ہے وہ کیا ہے جب یہ خلیفہ بنا اس دن اس نے قانون جاری کیا کہ میری خلافت میں میری بچائی میں لا يقلدو حدہ کسی کی تقلید نہیں کریں گے علماء تقلید ختم پیوری میری بچائی میں تقلید نہیں ہوگی اور اس نے کہا یہ فقہ کی کتابیں ساری جلا گیا یہ فقہ مالکی تھا حدودر ساری کتابیں جلانے سے پہلے اکتا تھا اس میں سے حدیثیں نکالو قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ کاٹ کے نا کاغذ سے وہ نکالو باقی سارے وہ مورد کی آیت میں دیکھتا تھا کہ وہ باہر جو ہے نا لدے ہوئی آتے تھے وزن جنوروں پر اور وہ کتابیں جلائی جاتی تھی سارا اس نے مدونہ جتنی کتابیں تھی سب جلا کے رکھتی اس نے فقہ مالکی کو حتم کیا اس نے اپنے دور میں اس نے کہا کہ چار چیزوں کے مطابق فتوے دوں گے قرآن حدیث اجماع اور اجتحاد بس یہ چار فتوے اور اس نے ایک اور کام بھی کیا تختہ نا تخت سے نیچے بیٹھتا تھا اوپر اس نے تین چیزیں رکھی دی کہتا تھا یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اور یہ تلوار ہے بس اور تیسی چوتھی چیز کوئی نہیں ہے قرآن حدیث مانو یا تلوار یہ کہتے ہیں حلی حدیث انگریزوں کے دور پر دو ہم کہتے ہیں یہ کون تھا یہ تو ہمارا بزرگ تھا یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ اختانا سلطان ابو یوسف کیا نام تھا ابو یوسف یعقوب بن یوسف التحیدی رحم اللہ وہ معاہدین تھے نا اصل میں اس کے جو پردادے تھے ان کے اندر کچھ بدعات تھی وہ ابن طمرت انہوں نے افریقہ پر قبضہ کر لیا تھا تو اس نے مادی ہونے کا دعوہ کی اس نے اس مادیت خاری ختم کی ابن طورمت کا نام نشائے ختم کی اور یہ ہاں ایک اور بات میں بھول گیا آفیز آبی نے لکھا ہے کہ اس خلیفہ ہوتے ہی اس نے آل حدیث کو لے آیا آؤ آل حدیث سارے آجو ان کو اپنی خلافت میں رکھتا تھا ان سے دعائے کراتا تھا دعا کرو انہوں سے میرے لئے اللہ مجھے فتح دے اور مرنے سے پہلے وسیعت کی کہ مجھے ایک راستے کے قریب جوتفن کرنا تاکہ لوگ میرے لئے استغفار کرتے کیسا مجاہد انسان ہے تو بھئی یہ کتابیں جو اس کی عامد المشقوق ہیں اور جو کر رہے ہیں بھئی صحیح نہیں ہیں یہ کتابیں خراب جو کتابیں ہیں یہ صرف ایک شرط پر بیچنی جائز ہے کہ اگر کسی مسلمان عالم کو دیں کہ بھئی یہ کتاب پڑھ کے ان پر رد کر تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ عوام کو یہ جائز نہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکتر میں کہ لوگوں کو قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا میرا سوال ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو کس طرح پکارا جائے گا والد یا والدہ کا نم یہ جو آیتیں ہیں اس کے دو مانے مفسرین نے کی ایک تو نعمہ اعمال سے بلایا جائے گا کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں آتے ہیں یہ بھی مانا عمر کو صحیح ایک ان کے امام سے بلایا جائے گا اب جس کی اطاعت کرتے تھے جس کی اتباع کرتے تھے اس کے ساتھ بلایا جائے گا ہاں یہ فیرون والے ہیں یہ نمرود والے ہیں یہ شداد والے اور عافظ جلال الدین سیوتی نے اور ابن کسیر دونوں نے لکھائے کہ اس جو آیتیں یہ آیت آل حدیث کی سب سے بڑی فضیلت ہے کیونکہ لئنہ امام امون نبی کیونکہ امون نبی یہ ان کو نبی کے ساتھ بلایا جائے گا ادھر امون نفا کے ساتھ بلایا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امون نفا رحمت اللہ سے ہمارے ساتھ آئے انہیں کہے جاؤ انہوں نے تو امام امون نفا رحمت اللہ نے تو نہیں کہا تھا کہ انفی بنجو نہیں فرمایا میرا یہ چیلنج ہے وہ احمد نظر حان بریلی کہتا ہے نا کہ اگر اعلی حدیثوں کی بات مان لیں تو گیارہ سو سال کے جو ہمارے علماء ہیں وہ مشرق ہو جاتے ہیں گیارہ سو سال کے سلو سالین چھوڑنے پڑتے ہیں میں یہ چیلنج کرتا ہوں امون نظر حالت و چلو مار گیا بریلیوں کو دیوبنیوں کو کہ یہ چودہ سو سال میں صابہ تابین تبا تابین اس کے بعد صدیان مجھے بتائیں ایک عالم دو عالم تین عالم جو امت کے مسرد عالم تھے جو کہتے ہیں ان لوگوں مقلد بن جاؤ قرآن حدیث چھوڑ دو آنکھیں بان کر کے اماموں کے پیچھے چلو ہم مقلدین ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کوئی بھی بلکہ ابھی ابھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے کل فارغ ہو میں نے سو ایسے علماء لکھیں جن کے بارے میں محدثی نے لکھا لا یقلدو لا یقلدو حدن کانا غیر مقلدن یعنی یہ تقلید نہیں کرتا تھا وہ جوش میں ایک سو دس لکھے گئے سو اعلان میں نے سو کیا نا آر صدی میں دس آر صدی صحبہ تعبین طبہ تعبین تو ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی دو چار کوئی دس کو پیش کرو جو لوگوں یہ جن کو تم اپنے بناتے ہو حنفی یہ تمہارے جو علماء ہیں مثال کے تو پرزیلی اینی یہ سارے تقلید کے مخالفتیں حتیٰ کہ شاہ علیولہ نے کتنی مخالفت کی شاہ علیولہ جو تمہارا انفی ہے سووی ہے وہ بھی تقلید کی حجت اللہ البالقہ پسکی پار لو پر خسیاں ہو رہا ہے وہ کہتا ہے جو عرف حجدین کرتا ہے مجھے اچھے لگتا ہے جو نہیں کرتا اور کراچی سے دو بنگیوں نے دارو شاہ پرہو نے یہ کتاب شاپی حجت اللہ البالقہ اردو میں اس کا چینڈ کر دی وہ کہتے ہیں کہ جو عرف حجدین نہیں کرتا ایسے ظالم ہیں لوگوں کو بھائی یہ والدہ کے ساتھ پکارنے والی عدیث ضعیف ہیں لوگوں کو والد کے ساتھ پکارا جائے گا اور امام مخاری رحمولہ فقی تھے انہوں نے صحیح مخاری میں دلیل پیش کیے باپ بہدائے کے لوگوں کو والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا اور دلیل پیش کیے کہ عبداللہ بن عمر نے فرمایا قیامت کے دن جو غدار ہوگا نا دنیا میں غدار وعدہ خلافی کرنے والا زرداری جیسا وعدہ کر کے بیجلی لے آئیں گے بیجلی کوئی بھی نہیں تو کیا ہے غدار جو ہوگا وعدہ خلاف اس کے پاس لکل لغادرن لیوان یومل کیا جنڈہ ہوگا اس کے پاس پتہ نہیں کتنا بڑا جنڈہ ہوگا زرداری کے پاس اگر توبہ نمک دیتی تو پھر کیا ہوگا کہا جائے گا حاضی غدرت فلان ابن فلانن یہ فلانا آدمی جو ہے فلانے کا بیٹا یہ اس کی غداری ہے تو اسے بین فلان سے استدلال کے امام غاری نے کہ والدین باپ کے ساتھ پکارا جائے گا ماں والی عزیز و ضعیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وعی آنے کے بعد جو حیرتناک صورت واقع ہوئی کیا کسی اور نبی پر بھی ایسی کفیت ظاہر ہوئی بھئی ہمیں اس کی تحقیقی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب ان کو وہ لاتھی کو اجداء بنائے تو در کے ساتھ باغنے شروع گئے پیٹ بھیر کے بھاگئے فرمایا فرمایا تو اس بارے میں خموشی اختیار کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یاد رکھو کہ ایک اے سلف و زبان سے نہ ادا کر لنکہ جس میں آپ کی گستاخی ہو جائے آل حدیث کا تو یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی چادر کو برا کہنے والا کافر رسول اللہ کی چادر کی گستاخی کرنے والا کافر کیا دیوار کے بچوں یعنی میرے حال دیور کیوں گے دیکھا ہے کیا دیوار کے بچوں اور جیڑ کے بچوں مراد دیور کیوں گے یہ کمپوزنگی گلتی ہے جیڑ کے بچوں سے پردہ واجب ہے بائی پردہ جو ہے کرنا چاہیے بچائی مچھد میں جو تبرکات رکھ گئے ادھر لکھا ہوئے یہ منصوب ہیں یعنی اس کی صحیح صلت نہیں ہے کاشت ہی وہ صحیح ہوتے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ایک بال ہمیں مل جاتا ساری دنیا ساری جدا جو ہے نا وہ چلی جاتی ہو ایک بال مل جاتا ہمارے لی جسرہ تابین کہتے تھے سوال ہے کہ من ہی کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑھنا جائز ہے جائز نہیں ہے بھائی من ہی نجس ہے اس کو دوئیں اگر خوشک ہو گئی خور اس کو خرچیں اس کے ساتھ نماز جائز نہیں قرآن کی کسی آیت یا صورت کو علاج کے لیے خاص تدار میں پڑھ سکتے ہیں وہ خود پر دم کر سکتے ہیں جائز ہے اس کی دلیل وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو بھی اپنے بھائی کو نفع پچا سکتا ہے وہ کریں اور یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے دم درود مجھ پر پیش کرو جس میں شرک نہ ہو سارے جائزیں تو قرآن تو سارا توحیدیں اچھا ہمارے ہاں ایک اور الٹا مسئلہ شروع حضروں میں دو بنیوں نے پتہ نہیں ایک کاری ان کا آیا کراچی سے قرآن الٹا پڑتا ہے یعنی ون ناس ہے نا تو آخری آیت پھر اس طرح پیچھا تھا یہ کہاں میں نے کہیں پڑھا رہے سنا ہے یہ کدھر سے اور وہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ سارے صرف وہ بھی کہہ رہے ہیں سبحانہ اللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن حدیث اس پر ثابت قدم رکھے بس سوال جو آپ مجلس ختم ہوئی اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اور قول قولی حضا استخدار لیتا ہوں مسائل ممینین حمید رکھ برادم اسلام علیہ